2019 میں کیندر سرکار نے بڑے نیک ارادے سے ہر گھر نل سے جل یوجنہ کی شروعات کی تمام علاقوں میں یوجنہ کافی سفل بھی رہی ارادہ ہے کہ اگست 2024 تک دیش میں رہنے والے سبھی پریواروں کے گھر تک پینے کا ساپ پانے اپلمد کرائے جائے مدیو پردیش میں بھی یہ مہم تیجی سے جاری ہے یہاں بھی دعویٰ کیا جارہا ہے کہ لاکھوں پریواروں کو نل کے ذریعے پینے کا پانی ان کے گھر تک پہنچایا جارہا ہے حالانکہ جب انڈی ٹی وی نے زمینی حقیقت کا پتہ لگایا تو چوکانے والے تتھے سامنے آئے راجے کی رازدھانی بھوپال میں ہی درجنوں گاؤں ایسے ہیں جو آج بھی پینے کے پانی کے لیے زد و زہد کر رہے ہیں یہاں لوگ یا تو خرید کر یا پھر اپنے گھر سے لمبی دوری تیہ کر پینے کا پانی لانے کو مجبور ہیں حد تو یہ ہے کہ راجے کی پی اے جے ویبھاگ کے منطری سمپتی آئے اوکے کا کہنا ہے کہ سال دوزار پچیس تک راجے میں ہر گھر تک نل سے جل یوشنا پوری ہو جائے گی یعنی کیندر کی میاد سے کہیں زیادہ ایم پی نے اپنے لیے لکش تیہ کر رکھے ہیں ہمارے خاص رپورٹ دیکھیں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہیں زمینی حقیقت کی پڑتال کریں گے یہ پی سی سرکار کا نہیں سرکاری جادو ہے دعویٰ ہے کہ ہوا میں لٹکے ہوئے ان پائپوں سے بھی گھر گھر پانی ملے گا یہ جو سڑکیں خودی ہیں اس میں پائپ بچھنا تھا تب ہی پرشاسر نے ہوا میں لٹکے پائپ سے پانی بھیجنے کی کلا سیکھ لی سال بھر سے درجنوں گاؤں میں ہزاروں گھر پانی سے لبا لب ہیں دور دراز نہیں رازدھانی بھوپال میں بس حقیقت میں نہیں سپنوں میں ایک برس ہو گیا ہے گاؤں میں پورے گاؤں میں نالی خودی پڑی ہوئی ہے جن میں آئے دن لوگ باگ گرتے رہتے ہیں اور ہوا میں پوری پائپ لٹکی ہوئی ہے ہمارے یہاں صرف ہوا میں نلکییں لگی ہوئی ہیں ٹنکی بن گئی ہے لیکن بور نہیں ہوا ہے ابھی تک بھائی پانی کہاں سے بھرائے گا اس میں پھر تیہ گھر میں ایک ہزار روپے مہینہ دے کر جو جن کے پرسنل بور ہیں ان سے لوگ نلکی لگا لگا کر گھروں میں پانی کی بے وستائے کر رہے ہیں میرے گاؤں میں لگ بگ اٹھارہ سو کے لگ بگ آبادی ہے یہاں پورے گاؤں پانی کے مارے پریسان ہیں دور دور سے جن کے پاس جو ہزار روپے مہینہ نہیں دے پاتا ہے وہ دور سے پانی لے کر آتے ہیں پینے کے لیے کئی بار بیدائیگ جی کو بھی سکایت کیے سانسا جی کو بھی سکایت کیے کلیکٹر صاحب کو بھی سکایت کیے لیکن کہیں پر کسی پرکار کی سنبائی نہیں ہوتی ہے لگ بگ دو لوگوں کا یہاں پھیکٹر ہو چکا ہے ہاتھوں میں یہ نالی یہ گاؤں میں کھوٹ دی ہے اس کے قارن ایک سال پہلے پائپ لائن ڈالی ہے آج تک نل لگا نہیں ہے کھلی پائپ لائن ڈال کے وہ بھی ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہی ہیں کچھ نہیں ہویا آج تک یہ کام ہو رہا ہے کوپرہ ڈال رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں پائپ ڈالیں گے لیکن ہوا کچھ نہیں آج تک آیا تھا کسی میڈم کا فون بولے کہ آپ اپنی شکایت باپس لے لو انیتھا ہم بند کر دیں گے شکایت تو ٹھیک ہے آپ کی مرجی کی بات ہے بھئی بند بھی کر سکتے ہیں آپ پورے گاؤں میں اندر اگر گاؤں میں دیکھیں گے تو اور بڑا خدا ہوا بلکل ایسا پڑا ہے کہ آپ گاڑی نہیں نکال سکتے پتہ نہیں کیوں کچھ گرامینوں کو اس جادو پر یقین نہیں تب ہی تو راتہ تال میں بسنتی جیسی کئی مہلائیں آپ کو دور دراز سے پانی لاتی دکھ جائیں گی گرامین کہتے ہیں یا یوجنا دکھی نہیں ابھی تو ٹنکی سے پھر بھی پانی مل جاتا ہے گرمی میں جنگل سے پانی بھرنا پڑتا ہے مجدوری بھاریے سے پانی بھریں گا یہ نل جو جنا دیکھڑ کلومیٹر دور سے کام اندر ہے اور بہت دور ہے گاؤں وہاں سے سب جہاں آتے اور لال لگ جاتی جرہ پہلے آتے تم جہاں تک روڑ تک اور بس جے دو نل چلتے اور جا چھوٹی سکتن کی ایک جرامریج جا لات چلی جا بچار تھاڑے نے پایا پلان گڑا آئی ہے اور وہ چالوں مال نہیں کری کتنے دن ہو گئے بھائے لگے ہوئے بھائے تو ہوگا ہے سال ڈیل سال ہو گئی سرپنچہ کہا رہا ہے کہ یہ میرے ڈپارٹ میں نہیں ہے جے پی ایٹی ڈپارٹ سے ہے وہی لوگ کریں گے پریشانی آتی ہوگی پریشانی بہت ہی زیادہ سمجھئی پریشانی بیسے سرکار مانتی ہے کام اچھا ہے چھوٹی موٹی گڑ بڑی ہے ٹھیک کر دیں گے کام بہت اچھا چل رہا ہے کہیں کہیں کچھ گڑ بڑیاں ہم کو نجر آئی تھی اس کو لے کر کے ہم نے جیسے ہی منترالائے میں بیٹھی اس کو لے کر کے میں نے پوری سمکشہ لگاتار کر رہی ہوں جلے جلے جا رہی ہوں پنچائت کے جن پرتنیتی ہوں جن پت کے ہوں جلہ پنچائت کے ہوں مالنی بیدھائیگگڑ ہوں مالنی منتریگڑ ہوں ان سے میں ڈائریکٹ مل کر کے اور ان سے صلاح لیتی ہوں ہمارے ساٹھ پریشانٹ کام ہمارے پی اچی بیبھاگ میں ہو گئے ہیں چالیس پریشانٹ کام ابھی ہمارے شیس ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمارے دو ہزار پچیس تک پورے یہ کام ہم کمپلیٹ کرنے کی اور پہ ہیں آپ نے جیسا کہا کہ آپ کے یہ پی اچی بیبھاگ میں روڑ کھدے ہیں یہ بات میرے سنگیان میں بھی ہے بیبھاگ کے مادھیم سے نردیش کیا ہے کہ جو بھی روڑوں کو توڑیں گے اس کو آپ لوگ ستح بنائیں اور یادی نہیں بناتی ہیں تو میں نے بیبھاگ کو یہ بھی نردیش کی ہوں چلیے منتری جی کو صرف بھوپال کا ہی سرکاری آکڑا بتاتے ہیں جو خود سرکاری ویب سائٹ میں درج ہیں بھوپال میں کل گرام پنچائتیں دو سو اکتیس اڑ سٹھ میں نلجل یوجنا ہے ایک سو سات میں نہیں یعنی لگ بھگ آدھے سے زیادہ میں یوجنا پہنچی ہی نہیں اور ہاں کیندر سرکار کا لکش دوہزار چوبیس تک ہر گھر نلجل پہنچانے کا تھا دوہزار پچیس میں نہیں تاوق کیا جا رہا ہے کہ مدبردیش کے لاکھوں پریواروں کو پینے کا پانی پائپ لائن کے ذریعے ان کے گھر تک پہنچائے جا رہا ہے اس کے لیے نلجل یوجنا ہے لگائے گئی ہیں لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ راجدھانی بھوپال میں ہی ان یوجناوں کے برے حالیں کئی اس طرح سے جو بور ہیں ان میں پانی نہیں ہے کئی جگہوں پر پائپ لائن کے لیے روڈ کھو دیا گیا ہے لیکن پائپ لائن نہیں بچھائی گئی ہے تو وہیں کئی جگہوں پر پائپ لائن لگا دی گئی ہے لیکن پانی نہیں آ رہا ہے کیامرہ برسن راجباتم کے ساتھ انڈی ٹی وی کے لیے بھوپال سے ازارہ سن خان دعوے اور حقیقت کے بیچ ایک بڑی خائی ہے پر افسوس اس میں بھی بانی نہیں ہے ہمارے ساتھ مہمان جڑے ہوئے ہیں سب سے آپ کا پریشنے کر آتے ہیں ڈاکٹر فریم ویاس پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور مرثن اہروار ہمارے ساتھ پروکتہ کانگرس پارٹی جڑے ہوئے ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ بھوپال سے ہمارے ساہی ہوگی اظہار حسن خان جڑے ہوئے ہیں پریم صاحب آپ سے سوال لیں گے اور آپ نے ہماری یہ خاص ریپورٹ دیکھی ہوگی لیکن اس سے پہلے اظہار سے ایک بار سمجھتے ہیں کی حقیقت کیا ہے دعوی اور حقیقت کے بیچ کتنا فرق ہے اس کے بعد پریم صاحب آپ کے پاس اظہار بتائیں دعوی ورسز حقیقت کتنا فرق نظر آتا ہے دعوی کیا جا رہا ہے کہ مدبردیش کی پیسٹ لاکھ پریواروں کو نل لائن کے ذریعے پینے کا پانی گھر گھر پہنچایا جا رہا ہے جگہ جگہ ہورڈنگز لگائے گئے ہیں دعوی کیا جا رہے ہیں لیکن جب انڈی ٹی وی کی ٹیم راجدھانی بھوپال کے ہی گاؤں پہنچی تو زمینی حقیقت کچھ الگ دکھائی دی ہم نے دیکھا کہ کئی محلائیں جو برطن لے کر پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھی ہم نے رکھ کر ان سے بات کی ان سے جانا کہ کیا آپ کے گاؤں میں نلجل یوجدہ نہیں ہے دعوی کیا جا رہا ہے کہ پینے کے پانی کو گھر تک پہنچایا جا رہا ہے تو انہوں نے اپنی حقیقت بتایا انہوں نے بتایا کہ ہم بہت دور سے پینے کا پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں اور ایک ہی جو ٹنکی ہے اس سے پانی بھرتے ہیں اور لائٹ چلی جاتی ہے تو کبھی کبھی تین تین چاچا دن پریشان ہونا پڑتا ہے پھر اور دور جانا پڑتا ہے اس کے بعد پھر ہم دوسرے گاؤں جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ روڈ کھدا ہوا ہے جب ہم پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں نلجل یوجدہ لگنے والی ہے روڈ کھدا گیا ہے پائپ لائن ڈالیں گے لیکن چھے مہینے ہو چکے ہیں ابھی تک پائپ لائن نہیں ڈالی گئی لوگ گر کر اس میں گھائل ہو رہے ہیں تو ہم نے پھر اس کو پور دیا اس کے بعد پھر ہم اور دوسرے گاؤں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں پر پانی کی ٹنکی بنا دی گئی تو کنیکشن نہیں کیا گیا کہیں پر بھور نہیں کیا گیا تو کہیں پر جو ہے پائپ لائن جو روڈ کے اوپر گھروں کے باہر لٹکی ہوئی دکھائی دی یہ حالت لگ بھگ ایک درجن گاؤں کی ہے جہاں پر ہم نے خود دورہ کیا اس کے بعد پھر ہم نے ٹیلی فونی کنورسیشن کے ذریعے جب جانکاری حاصل کی تو پتہ چلا کہ جو درجن گاؤں ہیں یہ سنکھیا سیکڑوں بھی ہو سکتی ہے تو راجدھانی بھوپال میں یہ حال ہے تو آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ دودھراست کے علاقوں کے کیا حالات ہوں گے اور جب منتری سے بات کی جاتی ہے تو منتری کہتی ہیں کہ سب کوئی ٹھیک چل رہا ہے کہیں کچھ چھوڑی بہت گربڑی ہے اور جو گربڑی ہے اس کو ہم صدھال لیں گے ساتھ ہی وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ دوہزار پچیس تک جو نلجل یوجنا ہے اس کو پورے مدبردیش میں ہم چالو کر دیں گے حالانکہ کنزرکار دورہ کہا جاتا ہے کہ پورے دیش میں اگرز دوہزار چوبیس تک پینے کا پانی گھرگر پہنچ جائے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حال راجدھانی بھوپال کا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اس پر ہمارے جو بی جے بی کے پروقتہ ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں ملکل پریم صاحب یہ راجدھانی کا حال ہے اور امید کرتے ہیں راجدھانی کہ آس پاس کے علاقوں میں آپ نے بھی ایسی تصویریں دیکھی ہی ہوں گی سر یہ حقیقت ہے کیا کہیں گے آپ جو نشیت روپ سے جو اظہار بھائی بول رہا ہے میں ان کی بات سے سو پرتیشت ساہمتو نشیت روپ سے یوجنایا چلائے گئی تھی اور تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہوں گا لگ بگ ایک سو تیس گاؤں کو لے کر روڈ میں تیار کیا گیا تھا اس میں سے لگ بگ ستر پرتیشت گاؤں کو جوڑ دیا گیا اور بچے ہوئے گاؤں میں ٹیکنیکل ہی روپ سے کچھ دکتیں آئی تھی کنٹیمنیٹیٹ وارٹر جو انڈرگاؤنڈ وارٹر تھا اس کو لے کر کچھ سمسیاں آئے تھی جو مکھے سروت تھے نشیت روپ سے اس میں کچھ سمسیاں آئے تھی کچھ وارٹر کے سیمپل جب وہاں سے کلیکٹ کیے گئے تھے ان علاقوں سے تو اس میں بیکٹیریاز اور ارکاوپانیک پتار سے ملے تھے اور اس کے بعد نشیت روپ سے کار یہ وہاں پر پرارام ہوا ہے اور پورے مدیپردش کے اگر بات کریں گے تو ایک پوائنٹ اکیس کروڑ گھر ہے اس میں سے ہم جہاں پر پہنچ پائیں لگوک پیشت پتیشت گھروں تک ابھی ہم پہنچ پائیں نشیت روپ سے کاریاں میں تیزی کی اوشکتہ ہے اور ابھی جنوری دوہزار چوئیس میں اسی لیے ہم نے جل ہٹ ایبیان یہ سب ماملے جب سنگیان میں آئے تو اس کے پچھا جل ہٹ ایبیان کی شروعات کریے اور جو گاؤں شیج بچتے ہیں جیسے ہم نے فروری دوہزار چیس میں بڑوانی شیطر کے کچھ گاؤں سے لگوک پانچ گاؤں جہاں پر آجا تھی کہ پسٹاد سے پانی نہیں پہنچا تھا وہاں پر سات کروڑ روپے کی یو جنا لے کے آئے ان پورے گاؤں میں پانی پہنچا اس کے بعد جھابوا میکنگر کی یہ پرشتی تھی نومبر دوہزار چیس میں وہاں پر سات مہینے لگاتار کام کیا گیا ندی پر وٹرکس بنایا ہے اور اس کے بعد ساتھ کر کے وہاں پوچھانے کا کارے کیے گا تو ہزار بیس میں لگبک سوہ پانچ گاؤں کنیکشن دیئے گئے تو نشید روپتہ سمائے کے انترال میں ہم اپنا کارے کر رہے ہیں اور جو گاؤں بچ رہے ہیں جو بچی سے تیس پرتیشت جو ابھی یو جنا میں لاپ نہیں مل رہا ہے ان کے لئے بھی اب ہم نے چیز اور کریے کہ آن لائن آوازن آپ کر دیجئے اگر آپ کے گاؤں میں کسی بھی طرح کی ذرکاری یو جنا نہیں پہنچ پا رہی یا سمائے پر کاریاں نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کو آن لائن بھی کر سکتے اور وہاں ان گاؤں میں بھی پانی پہنچنے کا کاری اتی شگر ہو جائے گا ملکل پریم صاحب لیکن یو جنایں شروع کی جاتی ہیں سروے کروائے جاتے ہیں تمام پرکریاؤں کے بعد ایک وقت نردھارت کیا جاتا ہے پھر اس میں دیری ہونا بھی کئی نہ کئی ایک سوال کھڑے کرتا ہے آئیں گے آپ کے پاس اس سوال کے ساتھ بھی اور اظہار کے پاس بھی کئی سوال ہیں کیونکہ انہوں نے کئی علاقوں میں دیکھی اہستیتی اور کیا کچھ ہے آج ہم ان تصویروں کو دکھا رہے ہیں تو اس کے پیچھے اظہار کا ایک بڑا ریسرچ بھی ہے وہ بھی سوال لیں گے بہرحال مہتون اہروار صاحب کیا کہیں گے آپ آپ نے پریم صاحب کو سنا اور حقیقت سے آپ کو روبرو کرایا ہمارے سائیوگے اظہار نے مہتون صاحب دیکھیں پورے مدرس پردیش سمیت پورے دیش میں یہی حال ہے اور جہاں تک آنکڑوں کی بازیگری کی بات ہے پریم ویاس جی تو اپنی پارٹی کا کام کر رہا ہے جس پارٹی کے پردھان منتری نے آٹھ فروری دوزار تئیس کو لوگ صبح میں یہ کہا کہ اس دیش میں آٹھ کروڑ نلجل کنیکشن دیے جا چکے اور نو فروری دوزار تئیس کو راجز سبہ میں انہوں نے کہا کہ گیارہ کروڑ ہم نے کنیکشن دے دیے تو اسی طریقے کی آکڑوں کی بازیگری کرتی ہے ساتھ جہاں تک گراؤنڈ ریائلیٹی کی بات ہے مدر پردیش میں یہ لگتار چل رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ڈبل ٹرپل انگوین کی سرکاروں میں جم کر کے برشتہ چار چل رہا ہے اور یہاں تک کہ مدر پردیش کا شاسن اتنا لاپرواہ اور بے پرواہ ہے کہ ملے گرف سے مدر پردیش کی منطری کہہ رہی ہیں کہ جس نلجل یوجنہ کو دوزار بائیس میں پورا ہو جانا تھا اب ہم اس کو پچیس تک کریں تو پچیس تک کرنے کی تو کیا ہی بات ہے دوزار بیس میں بھارت کو وشو گروہ بنا چکے ہیں دوزار بائیس میں سب کو یہ گھر دے چکے ہیں دوزار بائیس میں کسانوں کی آئی یہ دھگنی کر چکے ہیں تو اب دوزار پچیس تک کیا ہی کرنا بجٹ پر چکتر سال کے بنا رہے ہیں صاحب یہ لو تو بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس کوئی ذمہ داری لینے والا نیتہ نہیں ہے ان کو پتا ہے جنتہ کو ہم جو بھی کہہ لیں جنتہ مان لے گی لیکن جنتہ جو ہے جب گراؤن پر اس کو فیل کر دیئے جی میتھون صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی آپ کی آواز نہیں آ رہی تقنیقی خامی تقنیقی خامی آپ ایک بار انمیوٹ کیجئے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ میوٹ ہو گیا ایک بار ٹھیک کیجئے اسے میتھون صاحب جی آواز مل رہی ہے جی اب اب مل رہی ہے آواز آپ کے پاس آتے ہیں پریم صاحب ایک بڑا آروپ یہاں پر میتھون صاحب نے لگایا لیکن یہ اس آروپ کو سرے سے خارج بھی نہیں کیا جا سکتا آپ نے ایک وقت نردھارت کیا اس کے بعد آخر کیا مشکل آ رہی ہے سر تمام یوج نائے تمام سروے کے بعد آپ نے دوہزار چوبیس کا ذکر کیا اب مدھی پردیش میں کہا جا رہا ہے دوہزار پچیس اس سے پہلے لوگ سبا چناؤ بھی ہے تو اسے کس طریقے سے دیکھیں دیکھیں امرت جی سکارت مکتہ اور نکارت مکتہ کیا ہوتا ہے سکارت مکتہ بھاو سے جب پولیسی اس کا نرمان ہوتا ہے تو اس کا پربہ بھی سکارت مکتہ ہوتا ہے نشت روپ سے گراؤن میں کہیں کچھ گاؤں میں شیش رہے ہیں دکھت آئی اور میں تو آپ ہی کی ریپورٹ کی بات کرتا ہوں آپ کی ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے 68 گاؤں میں نے کہا 70 گاؤں میں نے آپ کی ریپورٹ میں جل پہنچا ہے پردار منتری جی نے 21 کروڑ گھروں کا ذکر کراتا اور 17 کروڑ گھروں کا ذکر یہ کرا تھا کہ پہنچ چکا ہے وہی پٹل پر کانگریس کے ہی نیتا اور منتریوں نے سویکار کرا تھا کہ 65,000 گاؤں میں کنیکشن پہنچا ہے جل پہنچا ہے 65,000 گاؤں کا کلکولیشن کریں گے وہاں کی آبادی کے حساب سے تو نشتی روپ سے ہم تائے پائمانے سے تھوڑا کم یا تھوڑا نجدی میں اسی لئے کہا تھا کہ کہ کارے کرنی کی ضرورت ہے اور جب آپ جاتے ہو آپ یو جنہوں کو کریانوائی کے لیے جب فیلڈ میں جاتے تو نشتی روپ سے کچھ ایسے قطب پہلو ہوتے جن کو فیلڈ میں پیس کر پاتے جیسے جیسے جب گراؤنڈ وارٹر کچھ شیطروں میں تائے کیا گیا جب گراؤنڈ وارٹر کی جیان کی گئی تو نشتی روپ سے بیکٹری آس پائے گئے نشتی روپ سے اکتار بنی گھلن چل ست پائے گیا تو بھی خاص سوال ہے تو آپ بھی لے سکتے ازار دیکھیں آپ ہماری ریپورٹ کا ذکر کر رہے تھے ہم نے اس میں بتایا کہ کتنے جگہوں پر نجل یوجنہ ہیں اور کتروں پر نہیں ہیں جن جگہوں پر نجل یوجنہ ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی گاؤں میں تنکی بنا دی گئی لیکن موٹر نہیں بار کا پتہ نہیں ہے پائپ ہوا میں نکلے دکھائی دے رہے پائپ لائن کے لیے روڈ کھو دی گئے تو اس کو بھی یوجنہ مان کے کاؤنٹ کیا گیا ہے جس کے باد یہ لیے گاؤں میں آپ کی نلجل یوج نا دوسرا گرامنیوں کو آروپ ہے کہ جب شکایت کرتے ہیں تو سنوائی نہیں ہوتی چاہے sdm ہو چاہے ودایق ہو چاہے سانساد ہو وہ نہیں سنتے تھیکیدار سے بولتے ہیں وہ نہیں سنتا دوسرا جب ادھیکاریوں سے بات کرنے کوشش کرتے ہیں تو ادھیکاری کچھ بھی بولنے سے بچتے ہیں پچھلے دنوں زلہ پنچائد کی بیٹھا ہوئی تھی آپ ہی کہ زلہ پنچائد نورنگ گجر ہیں شریمتی نورنگ گجر ہیں وہ تھی پوری جو زلہ پنچائد صدست تھے انہوں نے اس بات کو اٹھایا ہنگامہ ہوا تو مہینوں ہو جاتے ہیں دن ہو جاتے ہیں کوئی سنوائی نہیں ہوتی آخر کیا وجہ ہے کہ جب شکایت کی جاتی ہے تو اس سو ساتھ گاؤں کا ذکر کر دوسرا آپ نے 68 گاؤں کا ذکر کر میں نے 70 گاؤں کا ذکر کر کچھ تھوڑا تنتر ہے اور دوسری چیز جب یوجناؤ کا دھراتل پر ہوتا ہے اس کے پورو میں سروے کیا جاتا ہے لیکن سروے ایک وشیش جگہ نہیں ہوتا سروے جگہ جہاں پر سوائل کی فرٹیلیٹی بھی خراب نہ ہو اور اگر وہ پانی جا رہا تک تو سوچ تا کے ساتھ میں پانی وہاں تک پہنچے اس جیسے بھی ذکھان رکھا جاتا ہے ہم نے جیسے برہان پورو میں پورو میں کیا تھا مجھت روپ سے یہاں پر کچھ کمیہ دیکھ گئی تھی اور اس کے بعد جنوری دوہزار چوئیس میں جل ہٹ عبیان اور اس کے انتر جت پردرشت کیا گیا کہ اگر گرامیڑوں کو اسو بیدھا ہوتی ہے اگر ان کے دوارہ سنوائی نہیں ہوتی ہے تو آن کلومیٹر کا سفر تیع کرتے ہیں پانی کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ آن لین شکایت کرنے کی ستتی میں سر کیا پریشانیاں ہیں ان آکڑوں سے ہٹ کے اس کے لیے کیا کچھ چاہیں کیا کچھ چیزیں چل رہی ہیں جیسے میں ابھی بتایا کہ جل ہٹ ابیان میں نردھاری کر دیا گیا ہے کہ کتنے عدی کاری گراؤنڈ ریپورٹ دیں گے اور کیا کیا کار ہوا اب ہر ہفتے سروی ریپورٹ کے دوارہ پدرشت کیا جائے گا کن گاؤ جن کمپنی سے راشی لی جائے گی کیونکہ 80% کاری کمپلیٹ کر لیے اسی لیے ان کو سمیہ دیا گیا تھا کہ دو ماہ کا سمیہ اور دیا جاتا ہے دو ماہ کے انتر کاری نہیں ہوگا اگستہ کے پورو تک اگر اگستہ کے پورو تک کاری پورا نہیں ہوگا تو کاری ٹھیک ہے امیتون صاحب یہاں پریم گیا صاحب کہہ رہے ہے کہ جہاں بھی کمیاں ہیں کمیوں کو دور کیا جائے گا اور سمیہ پر جہاں جل کی سوویدار نہیں ہے وہاں پر چیزیں پہنچائیں گی کس طریقے سے دیکھ رہے آپ جی میری آواز آپ کو مل رہی مل رہی مل رہی بات درسل یہ ہے کہ بھاچپکی اور سی جو بات کہی جاری کہ اب ہر ہفتے مونیٹرنگ کی جائے تو 2022 تک جب اس لکش کو پورا ہونا تھا اس سے اب تک آپ لوگ کیا کر رہے تھے دو سال چناؤوں میں آپ نے نکال لی کیا یہ آپ کی راج نیتی ہے پہلی بات دوسری بات یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدوان پروکتہ ساتھی سے کیا میں نے یہ سنا کہ 21 پانی پہنی پہنچ جائے ٹھیک ہے میتھول صاحب جواب لی لی سوال پانی کا ہے لیکن سوال سیاسی ہے دیکھ میں آپ کو بات دل یاد دلانا چاہوں گا 2003 کے پورو میں 2003 کے بعد میں لگا تا 3 سال تک سروے چلا تھا اس سروے میں یہ پردرشیت ہوا تھا کہ 1.21 کروڑ گھروں کو ٹارگیٹ کرنا ہے ہم اپنے ٹارگیٹ میں لگ بگ 70% اچیو کر چکے جو میں نے نام لیے جہاں میں نام لیے آپ چک کر لیجئے کہ وہاں پر پہنچا ہے جلیان نہیں اور آزادی کی بات سے مہا کیا پرستی تھی 40 سے 50 سالوں تک 20 20 کلومیٹر دور جاتے تھے اس لئے ہماری منشتر پر سنچین نہیں ہے مشتر روپ سے کاری کی جو گچی کی گئی ہے اس سے 60 پر تیشت کاری ہوا ہے لیکن جہاں 30 پر تیشت عوض پیتا ہوا ہے اور اس کے بھی مجھے لگتا کہ اگر وہ سوکار رہے 63 000 تو یہاں سیاسی نہیں لوگوں کے لاب کی بات ہے جیسے ہم نے کہ پر ملتری گھروں کا نرماغ کمل جی کی شاتر میں دو لاک دھروں کے پیسے واپس ہو جا دیئے گئے تے اور یہ اور وہی ہم ساتھ ساتھ میں دھا چل پر کار کرنے کا کار کر رہے مجھے لگتا دیر یہ مصر ارون آرہی آپ چال پر کی چھوڑا سمیش ہے مشکل سے اگست تک چیزیں آپ کے سامنے ہوگی اظہار کہا جا رہا ہے کہ اگست تک چیزیں بہتر ہو جائیں کیا لگتا ہے کیونکہ آپ نے کئی تصویریں دیکھی ہیں کیا لگ رہا ہے کہ اگست تک سرکار جو کہہ رہی ہے وہ چیزیں ہو جائیں گی واقعی دیکھئے اگر ہم نگٹیو بات کرے تو کہیں نہ سرکار کی ایک پوزیٹیو بات بھی ہمیں کرنا پڑے گی کہ سرکار نے اچھا قدم اٹھایا ہے لوگوں کو پینے کا پانی گھر پہنچانے کی کوشش کی ہے اس کے لیے اس میں کوئی یا پھر سرکار کو سوچ چاہی ہے کی یہ سب کیوں ہوا اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اور اس کا سالوشن کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا مقصد سرکار کو نیچہ دکھانا نہیں ہے ہمارا مقصد ہے کہ سمسیا کا حل ہو کیونکہ مدھے پردیش کا جو انسان ہے جو لگا ہے جب راجدھانی بھوپال میں یہ حال ہے جہاں پر پانی کی کافی قلت ہوتی ہے اور راجدھانی بھوپال میں بھی کہیں نہ کہیں اگر جو یہ نلجل یوجنا ہیں ان کو چالو نہیں کیا گیا تو کافی بھا بھا موجودہ وقت جب ہم دوسرے گرہوں پر پانی کی تلاش کرتے ہیں ہماری ٹیم یہ کوشش کرتی کہ کہیں اور بھی پانی ہے کیا اس کا پتہ لگائے تو اس وقت میں رازدھانی کے آس پاس کے علاقوں کی تصویریں بہت سوال کھڑے کرتی ہے اور یہ رازدھانی کے آس پاس کی تصویروں سے اگر آپ دور دراج گلی گراج میں جا کر دیکھے تو وہاں اور استطی دینی ہے پانی کے لیے جنگ آج بھی جاری ہے امید کرتے ہیں کہ پریم ویاض صاحب اپنے نیتاؤں سے اس مسئلے پر بھی بات چیت کریں گے اور سرکار بھین ماملوں پر سنگیال لے گی جلد سے جلد ان کی مشکلوں کا سما دھان کیا آوے ہیں ان دعوو کو کب تک پورا کیا جاتا ہے نمسکار